محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں ہاتم تائی نے کہا تھا میں نے چار علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا میں نے چار علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھوٹ گیا کسی نے پوچھا چار علم کون کون سے ہیں ہاتم تائی نے جواب دیا پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رسک میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہوتا ہے نہ کم اس لیے زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا دوسرا یہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا عدا نہیں کر سکتا دوسرا یہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا عدا نہیں کر سکتا اس لیے میں اس میں مشغول ہو گیا تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے دونڈتی ہے اور وہ ہے موت میں اس سے باغ نہیں سکتا لہٰذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جو تھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا اپنی طوانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے کسی کے اکتائے ہوئے لہجے تھکے ہوئے لفظوں اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں کسی کے اکتائے ہوئے لہجے تھکے ہوئے لفظوں اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں قدر کرنے والا ہونا چاہیے قدر کرنے والا ہونا چاہیے گر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بندے ہیں قدر کرنے والا ہونا چاہیے گر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بندے ہیں کہت صرف خوراک کا ہی نہیں شعور کا بھی ہوتا ہے کہت صرف خوراک کا ہی نہیں شعور کا بھی ہوتا ہے زندگی کی مثال ہم لڈوں کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں زندگی کی مثال ہم لڈوں کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں امید ہمیشہ چھے کی ہوتی ہے امید ہمیشہ چھے کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے ایک غلط شخص سے ملا دوخہ ایک غلط شخص سے ملا دوخہ بن جاتا ہے اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے غصے کو اس مقصد سے قائم رکھنا کہ اسے کسی اور پر اتارا جا سکے بلکل ایسے ہی ہے جیسے جلتا ہوا کوئلا پکڑا ہو در حقیقت آپ خود ہی جل رہے ہیں تین کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں سلام کرنا مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا تین کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں سلام کرنا مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے نااصل نام سے پکارنا کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں حق طالع کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جس آدمی کے پاس اکل نہیں ہے جس آدمی کے پاس اکل نہیں ہے اس کو اکل کہاں سے دوگے یہ خداداد خاصیت ہے یہ خداداد خاصیت ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا لوگ خدی اور انا میں مبتلا ہیں روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکتے زیادہ ہیں تعلقات جلد ٹوٹنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکتے زیادہ ہیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی خلوص کی کوئی زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جلگتا ہے یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جلگتا ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود اکل آ جاتی ہے تو خود بخود اکل آ جاتی ہے اکل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہیں اکل انسان کی فضیلت اور سچے بول اس کی زبان کی امانت ہیں شکوے بہت عزتدار ہوتے ہیں شکوے بہت عزتدار ہوتے ہیں سب کے ساتھ نہیں ہوتے سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے شکوے بہت عزتدار ہوتے ہیں سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے قابلیت اس قدر بڑھاؤ کہ لوگ کوشش کریں یا سازش آپ کو پروانہ ہو قابلیت اس قدر بڑھاؤ کہ لوگ کوشش کریں یا سازش آپ کو پروانہ ہو اتنی بڑی کائنات کے چھوٹے سے سیارے پہ صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اتنی بڑی کائنات کے چھوٹے سے سیارے پہ صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں